ہمارے فیلحال کے موسم کے لحاظ سے بہت ہی کارگر ہے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہے جن بھائیوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ساتھی رہیں گی اور ان کو فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ عمل کریں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہم جو آج کا جو میں آپ فارما لے کے آیا ہوں جی نسکہ ہے وہ دیسی نسکہ ہے گرمی سے اپنا تھنڈ سے بچانے کے لیے جانوروں کو گرم پانی بنانا ہے آپ نے جس کی تاثیر گرم ہوتاں کے جانور کو آپ کو اگر آپ جانور کو ذرا ڈھک نہیں سکتے یعنی اس کو زیادہ محفوظ نہیں کر سکتے اس کو بلب نہیں لگا سکتے اس کے لیے ہیٹر وغیرہ کا رینجمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ اسے تھنڈ سے بچا سکیں تو تھنڈ سے جانور بچ جائے گا آپ نے اگر اسے گرم تاثیر کی چیز دیں گے تو یہ جو پانی کا نسکہ ہے یہ تھنڈ سے بہت حد تک جانور کو بچاتا ہے جس جانور کو تھنڈ لگ گئی ہوتی ہے اس سے بھی وہ جانور جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ نے جی یہ جو لے لینا ہے آپ نے ایک کلو پانی لے لینا ہے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے اس میں جی آپ نے ایک پاؤ لیسن لے لینا ہے دیسی لیسن اسے آپ نے تھوڑا سا کوٹ لینا ہے کوٹنا کیسے ہے جی آپ نے وہ نہیں ہوتا دستا اس کے اندر ہلکا سا کوٹنا ہے زیادہ نہیں اسے بلکل میش کر لیں آپ نے صرف اتنا کوٹنا ہے کہ وہ کھل جائے لیسن تاںکہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر تک جائے اور اس کے اندر سے جو اس کا مواد ہے یعنی اس کے اندر جو اس کا جوس ہے اس کے اندر جو اس کا ایک سٹرٹ ہے وہ باہر نکال لیں اسی طرح آپ نے ادرک لے لینی ہے ایک پاؤ آپ نے وہی ادرک جو ہے اسے بھی آپ نے اچھی طرح پیسنا ہے اچھی طرح یعنی مدرہ سا درمیانہ سا آپ نے پیسنا ہے اسے اسی طرح پیسنا ہے کہ بس اس کا جوس باہر آجے اور اس طرح کر کے تو آپ نے اسے پانی میں ڈال دینا ہے اور آپ نے لے لینی ہے جی بارہ لوں گے لونگ جو ہوتی ہے کول جسے کہتے ہیں انگلیش میں کالی مرچ کی طرح لمبی سی ہوتی اس کے پیچھے ڈنڈا سا ہوتا ہے تو وہ اپنے بارہ لے لینی ہے اور آپ نے جی تقریباً چوبیس کالی مرچیں اور ایک جو ہے اپنا دار تینی جو ہوتی ہے اس کی ایک آپ بار لے لیں چھوٹی سی نا یعنی تقریباً تین چار انچ کی ہو یا تھوڑی سی ہیوی ہو وزن اس کا تقریباً تین چار کے برابر بن جائے تو آپ نے وہ ڈال کے تو اس پانی کو اچھی طرح اُبالنا ہے اچھی طرح اُبال کے جب وہ فل اُبل جائے جوش میں آجے تو آپ نے جی چولہ ہلکہ کر دینا اور اسے آہستہ آہستہ پکنے دینا جب وہ پک جائے گا تو ایک لیٹر جو آپ نے پانی ڈالا تھا وہ آپ آدھا لیٹر ہو جائے تو آپ نے وہ پانی اٹھانا ہے اس کو چھاننا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ملا کے جتنا آپ کے جانور ہیں آپ یہ نہیں کہ جانور زیادہ ہوں یعنی آپ نے آدھا لیٹر پانی میں وہ ایک لیٹر پانی اور ڈال کے اس کو بنا کے تو دو لیٹر تک آپ ڈال سکتے ہیں ایک سے دو لیٹر تک آپ پانی ڈال سکتے ہیں اس میں اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اگر آپ نے اس سے زیادہ ڈالنا ہے تو آپ وہ جو نسکہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس کی تعداد زیادہ کر دیں تاکہ جو اثر ہے اس کا وہ کم نہ ہو اس دوائی کے استعمال سے جانور تھنڈ سے بھی بچ جائے گا اسے کوئی انفیکشن ہے بیکٹیریل یا وائرل تو اس میں بھی اس کو فائدہ ہوگا اس کی جو نظام میں تنفس ہے یعنی ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ ایکٹیو رہے گا ہیلتی رہے گا اچھا چلے گا اور یہ بیسے آپ جیسے ہی تھنڈ سٹارٹ ہو آپ جانور کو رازمی دے دیا کریں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے تو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا جانور کو تو شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے بھائیوں سے شیئر کریں اور اب ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تانکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ سے فوراں آپ تک پہنچ سکیں اور بیل کا نوٹفیکیشن ضرور دبائیے گا تانکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو وقت سے پہلے میں جیسے ہی اپلوڈوں مل سکیں بہت شکریہ